بیئرز نے جمعے کے روز پاکستان سٹاک ایکسٹینج پر غلبہ قائم کیا رکھا مجموعی طور پر مارکٹ میں مندی کا روزان رہا بینچمارک کے ایس آئی ہنڈرڈ انڈیکس کا زیادہ زیادہ حصہ سرخ رہا چار سو تیرہ پوائنٹس کی کمی سے انڈیکس چالیس ہزار ایک سو چھبیس پر ریکارڈ کیا گیا جبکہ دن کے اکستام پر تین سو تریپن پوائنٹس کی کمی سے انڈیکس چالیس ہزار ایک سو ستاسی پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا دیگر اشاریہ جات میں تھرٹی انڈیکس پانچ سو سات پوائنٹس کی کمی سے چونسٹھ ہزار نو پوائنٹس پر بند ہوا جبکہ کی ایس آئی آئل شیئر انڈیکس ایک سو ستاون پوائنٹس کی کمی سے اٹھائیس ہزار دو سو تہتر پوائنٹس پر بند ہوا پچھلے سیشن میں مارکٹ کی مجموعی مقدار 188.5 ملین حصہ سے بڑھ کر 199.79 ملین حصہ تک پہنچ چکی تھی جبکہ زیارت کی عوصت قیمت تاہم 50 ملین سے کم ہو کر 47.1 ملین ڈالر رہی یونٹی فوڈ لیمٹیڈ آر جی پاکستان لیمٹیڈ اور میپل لیو سیمنٹ فیکٹری نے بلترتیب 49.72 ملین 14.17 ملین اور 10.12 ملین شیئرز کا کاروبار کیا جن شعبوں نے بینچمارک انڈیکس میں کمی کا سامنا کیا ان میں بینکاری کے شعبے میں 90 پوائنٹ سی کمی سیمنٹس میں 63 پوائنٹ سی کمی اور سرمایہ کاری کے ساتھ بینکاری میں 52.47 پوائنٹ سی کمی ریکارڈ کی گئی کمپنیز میں داؤدھ ہرکولیز کارپوریشن لیمٹیڈ یونٹیڈ بینک اور لکی سیمنٹ لیمٹیڈ کے انڈیکس بھی منفی رہے آئل اینڈ گیس مارکننگ سیکٹر اپنے مجبوری مارکٹ ٹیپلائزیشن سے 1.16 فیصد کمی کے بعد سوئی گیس اور ناظرن گیس پائپلائن میں 3.73 فیصد کمی دیکھی گئی جبکہ شیل پاکستان لیمٹیڈ کے شیئرز میں 2.03 فیصد کمی دیکھی گئی اس کے ساتھ ساتھ ہیس کول پیٹرولیوم لیمٹیڈ کے اندر 1.53 فیصد کمی دیکھنے میں نظر آئی